ہر یہ سنہ اتری کا ہو یا محافظ پڑھیں یہ تو تراوی کیوں کہتے ہیں؟ داکٹر رانجا صاحب بس نام نے اتنا مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ بعد میں یہ نام گڑا گیا صدیوں بعد نہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ بولا نہ صحابہ نے بولا بعد میں یہ نام بول دیا گیا صلاة التراوی تراوی کی نماز لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ یہ شاید کوئی علاق نماز ہے آپ حضرات بالکل یقین جانے اللہ گواہ ہے کہ دنیا جہان میں دفتر حدیث میں ایک لفظ نہیں کہ رسول اللہ نے رمضان کی میں کوئی نئی نماز پڑھی کوئی نئی نماز نہیں پڑھی ایک رکھنی نئی پڑھی وہی نماز تحجز جواب کی عادت تھی وہی پڑھتے تھے وہی گیارہ رکھتے تھے لمبا پڑھتے تھے ان کو خوبصورت بناکر پڑھتے تھے اور یہی حضرت عمر رضی نے حکم دیا جب انہوں نے دو کاریم پر کیے پہلے انتشار تھا کہ لوگوں کے لے کے لے پڑھتے یا دو دو تین چین مل کر کئی جماعتیں علاقہ علاقہ کرتے انہوں نے کہا یہ آرہا گا اس وقت ہی تمہیں پڑھنی ہے تو بہتر ہے کہ میں تمہیں ایک امام پڑھ کٹھا کروں پھر ایک دن آئے جماعت ہو رہی آپ نہیں شامل ہوتے تھے نہ حضرت علی ہوئے نہ عثمان کبھی اس جماعت میں شامل نہیں ہو اور اعلان بھی فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ آخری حصے رات میں پڑھیں یہ حضرت علم نے سعجی فرمایا کہ اصل وقت تو وہ ہے مگر اگر تم پڑھتے ہوتے چلو پڑھ لو تو یہ بعد میں پھر جب نام تراوی ہو گیا لوگوں نے دو نمازیں پھر بنا لی تحجد الگ ہے تراوی الگ ہے آپ نے کبھی احسانی کیا کہ اگر یہ نماز پڑھ لی یا گیاران رکھیں تو پھر پہلے حصے میں پڑھ لی ہو اب بھی آپ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب چار پردر دو سنت پڑھ لیتا ہے آدمی اب جو نماز شروع ہوتی ہے بیسے کہ آپ بتری پڑھتے ہیں یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے یہ قیام اللہ رات کی نماز کا حصہ تحجد کا جو آسانی کے لیے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ جو اٹھ سا گیاران رکھتے ہیں بھی اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ میں نہیں اٹھ سکتا پیچھلے ہوگی عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے تحجد ہو جائے گی وہ گیاران رکھتے ہیں وہ کہا قضاء ہو گئے تھوڑی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے تو اصل میں نماز جو ہے نا قیام اللہ قیام رمضان ایک ہی ہے تحجد کوئی علاق نماز نہیں مگر جب شروع کر لی بعد میں لوگوں نے حضرت عمروز نے نہیں کہا گیارہ ہی تھی مگر لوگ بعد میں یہ سوچ کر اپنے طور پر انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ سو آیت ایک آیت رکعت میں سو سو آیت خاری پڑھتا تھا اور پھر 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 غور و فکر کے ساتھ لوگ لٹھیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا نفل ہیں تعداد رکھتوں کی برادو اے چیں گٹھا دو رکوع سجدے جلدی ہو جائیں خون اتراتا ہے پھر بڑھنے شروع ہو گئے سوڑا بیس چوبیس اٹھائیس بتیس چھتین مدینہ شریف کی مسجد میں پھر چھتیس اٹھتین وطر یہ ہوتے رہے بہت مدد امام مالک رحمت اللہ نے جب وہ اسنبالی انہوں نے کہا یہ تو یزید کے منہ سے پہلے سے آرام مسجد نبی انتالیس ہو رہی تھی تو نفل سمجھ کے لوگ پڑھتے ہیں کوئی عرض نہیں اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ چار رکھتے ہیں جب پڑھتے تھے اس کے بعد بیٹھنا شروع کیا اس کو عربی میں کرتے ہیں ترویہ راحت کرنا ذرا آرام کر لینا لیٹ لے ذرا سستالے ترویہ چار چار رکھتوں کے بعد مگر وہ عرصہ اتنا ہی تھا اب بھی کتابوں میں لکھا عمل نہیں کرتے ایک بات گرے میں پڑ گئی ہے نبا نہیں سکتے کہ لکھا تو یہ ترویہ اتنا لمبا کرو جتنی دیر میں چار رکھتے ہیں پڑی ہیں جتنا ٹائم چار رکھتوں پر لگانا اتنی دیر بیٹھو نفل پڑو بیٹھے رہو لیٹ جاؤ نیا وضو کرلو راحت کرو مگرینوں دیکھا اتنا سکتا ہی بہت دعاو بچ رہی ہے سبحانہ حضر ملک بس یہ پڑھتے ہیں اپنی طرح سے جالی ایک تصدیب رائی ہے کہیں اللہ کے رسول نے نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر نا پھر یہ دعاوی صحابت نہیں ہے یہ دعاوی صحابت نہیں ہے نا نا سبحانہ حضر بہت اچھا گیا کوئی دعاوی صحابت سیدھا آپ کٹھی یہ درمیان میں چار رکھتوں کے بعد تھک کر آرام کرنے لگے اس کا نام ترویحہ رکھ لیا ہے اور پھر اس نماز کا نام ہو گیا صلاة الترابی وہ نماز ہے جس میں ترویحے آتے ہیں لگ پہ وقت ہے نا تھوڑا تھوڑا آتا ہے آرام کرنا تو یہ اللہ نے نام نہیں رکھا رسول نے نہیں رکھا کسی صحابی نے نہیں رکھا وہاں ایک ہی نام اطیامل ہے کہ رات کے وقت تو پھر اللہ کو یاد کرو مسئلہ ہے کہ یہ عورتوں کے نماز ترویح کا کیا ہوا نام ترویح قرآن یہ مقروع ہے کہ جماعت کی شکل میں تو اس کے بperingے کیا فرماتے ہیں کوئی مقروع نہیں ہے کیوں مقروع ہوگی کہتے ہیں کہ عورتوں کے نماز ترویح کہ یہ مقروع کی تھلیل کیا ہے آپ کے باس کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اس کے مقروع نہیں ہیں تو اس کی تھلیل وہ مانگتے ہیں کہ کیسے تھے آپ پیار عجیب گھاڑی چلاتے تھے اوٹی کہ جو مقروع کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نجائز دلیل تو انہوں نے دینی ہوتی جو کسی کام کو کہہ نا نجائز یہ کلیا یاد رکھیں تراوی نہیں جب بھی کوئی کہہ گا یہ نجائز ہے دلیل اس کو دینی پڑے گی کہاں اللہ رسول نے اسے رکا ورنہ ساری امت جانتی ہے کہ الاسل و فیلشیہ با جس کو رکا نہیں وہ آٹو میٹک حلال ہے رکنا ہوتا تھا اللہ رسول رکنا دیتے کلیا یاد رکھیں آپ اٹھا ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ دلیل تو بودھ ہیں کس نے رکا اور دلیل بھی سب کے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب بعد ماز نماز کا احسن عمام فرمایا تو اسی وقت حضرت عبی بن عقاب کو مرضوں کے لیے مقر کر دیا تمہین داروی کو عورتوں کے لیے کر دیا وہ عورتوں کی محمد کراتے تھے اس لیے کیوں نہ جائز اور اگر عورتیں خود بھی کسی جگہ کٹھی ہو کر ایک کو امام بنا لیتی ہیں وہ صف کے درمیان ہی کھڑی ہو کر نماز پڑھاتی ہے بالکل درست ہے عمر ممن عائشہ رضی رہو عمر سلمہ خود جماعت کرا تھی مقروب وغیرہ جو کٹھنے یہ ظلم کرتے ہیں پورا رسالہ مولانا عبدالعی لکھنی رحمتظہ نے لکھ لیا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کی عورتوں کی جماعت مقروب ہے کوئی مقروب نہیں فرضوں کی بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے باقی یہ ٹھیک ہے کہ عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا جب فرض نماز کے لیے بھی حضور نے پسند نہیں کیا کہا گھر میں گھر سے بھی بہتر وہ عورت جو چھو میں حمید صاحبی آپ نے کہا میری مسجد اب مسجد نبی کا کوئی مسجد مقابلہ کرسی فرمایا میری مسجد کے مقابلہ میں اپنے محلے کی مسجد میں چری نماز بہتر ہے اپنے محلے کی مسجد سے بہتر اپنے گھر کا سین ہے اور سین سے بہتر ہے کہ گھر کا جو کونہ ہے نا اندھیرہ وہاں مسجد بچالے اور امہ حمید نے پھر مسجد نبی چھوڑ لی حضور کے پیچھے نماز چھوڑ لی بس ساری جنگی مسجد اندر بچالی یا جنازہ ہی وہاں نکلا وہ نہیں مسجد نبی گئی اس لیے مسجد تو ٹھیک ہے کہ ان کو جانے کا کیا ہے گھر میں پڑے مگر جماعت نہیں مکرو کوئی منہ نہیں اگر جاتی ہے جو نماز ٹھیک جزاکم اللہ خیرہ ہم نے پوچھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتا چلا ہے کہ بیس دن ترابیہ پڑھائی ہیں تیس دن تیس دن ترابیہ پڑھائی ہیں تو رسول پاک نے تین دفعہ پڑھائی ہیں تو اس کے مطالق ہمیں تفصیلاً ذرا بتا دیں تفصیلاً تو میں نے اس پر خطوے دیئے وہ آپ لوگ مسجد میں آئے یا سیڈیز لے ان سے پتا چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ تم سو جایا کرو اور تحجد کے وقت پرو اعلان کیا اور اگر نہیں رکھتے تو پھر بدائے سے انتشار کے کہ مسجد میں اتنی جماعتیں ہو رہی ہیں ایک امام کے پیچھے پڑھ لو خود نہیں وہ آشامل ہوئے نہ انہوں نے کبھی پڑھائی نہ پڑھی بیٹا وہ کیا کہ گئے